موسیقی مہترم ناظرین اکرام میں نے سورہ محمد سورہ نمبر سہتالیس کے آیت نمبر اٹھارہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھئے اس مناسبت سے آج کی بھی تقریر کا موضوع ہے دجال دجال کے بارے میں پچھلی نشست میں ہم نے آخر آخر میں یہ سنا تھا کہ دجال آج بھی موجود ہے جیسا کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 باب نمبر 24 باب قصت الجساسہ حدیث نمبر 2942 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ مکہ اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر اپنی لاتھی ٹھوکتے ہوئے کہا یہ مدینہ ہے یہ مدینہ ہے یہ مدینہ ہے اس کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں اس سے پہلے نہیں بتایا تھا جیسا کہ ابھی تمیم داری نے بتایا ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا خبردار دجال دریائے شام یا دریائے یمن میں نہیں ہے بلکہ وہ مشرق کی طرف سے ہے مشرق کی طرف سے ہے مشرق کی طرف سے ہے یعنی وہ شام کی طرف سے یا یمن کی طرف سے نہیں آئے گا بلکہ وہ مشرق کی طرف سے ہے مشرق کی طرف سے ہے مشرق کی طرف سے ہے تو اس حدیث سے یہ پتا چلا دجال آج بھی موجود ہے اس کے بعد دنیا والوں نے بڑی کوشش کی ڈھوڑنے کے لئے لیکن وہ ملا نہیں اب ملے نہ ملے وہ ایک الگ بات ہے لیکن حدیث میں لکھا ہوا موجود ہے تو موجود ہے کچھ لوگ انکار کرتے ہیں تو جو حدیث کا انکار کرے گا وہ اپنے بارے میں سوچ لے کیا وہ مسلمان ہے کیا وہ مومن ہے تو دجال کہاں سے نکلے گا اس کا مقام کیا ہے نکلنے کی جگہ کیا ہے حدیث کے اندر آیا سرونت ترمیزی کتاب الفتن کتاب نمبر 21 حدیث نمبر 2237 صحیح روایت ہے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدجال یخرج بن ارض بالمشرق یقالو لہا خوراسان کہ دجال جو ہے وہ مشرق کی زمین سے نکلے گا جس کو خوراسان کہا جاتا ہے خوراسان یہ ایران اور افغانستان کی طرف ہے تو وہاں سے دجال جو ہے وہ نکلے گا دجال کے ساتھ کون لوگ ہوں گے کیسے لوگ ہوں گے اس کے پیروکار کیا ہے اس کے پیروی کرنے والے کتنے لوگ ہوں گے کس ٹائپ کے لوگ ہوں گے اور وہ دنیا کے اندر جب آئے گا تو وہ جو چالیس دن رہے گا تو اس کے حالت کیا ہوگی کیسے وہ دنیا کا سفر کرے گا تو آئیے حدیث میں دیکھتے ہیں چالیس دن میں سے تین دن بڑے ہوں گے چالیس دن میں سے تین دن بڑے ہوں گے اور سائیتیس دن تھٹی سیون دن جو ہے عام دنوں کی طرح ہوں گے تین دن جو بڑے ہوں گے وہ کیسے بڑے ہوں گے تین دن صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر باون حدیث نمبر دوہزار نو سو سینٹس ٹو نائن تھری سیون نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال چالیس دن زمین میں رہے گا یومن کا سنت و یومن کا شہر و یومن کا جمعات وسائر ایام ہی کا ایامکم ایک دن جو ہے ایک سال کے برابر ہوگا گوھر کر لیں ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور دوسرا دن جو ہے ایک مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن جو ہے وہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا بقیہ سینٹس دن جو ہے وہ عام دنوں کی طرح ہوگا صحابے کرام نے کیا سوال کیا یا رسول اللہ فضالک اليوم اللذی کسنت اتکفینا فیہ صلات یومن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلائیں کہ جب ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا تو کیا ایک دن کی نماز پڑھنا کافی ہے فکر کرنا بہت ضروری ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما لا اقدرو لہو قدرہ جی نہیں بلکہ اندازہ کر کے نماز پڑھنا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا تو تم لوگوں کو ایک سال کی نماز پڑھنی پڑھے گی اندازہ کر کر کے پڑھنا تو یہی حدیث دلیل ہے اس ملک کے لیے بھی جس ملک میں دن اور رات چھچے مہینے کا ہو رہا ہے تو اب روزہ کیسے رکھیں گے افتاری کیسے کریں گے سہری کیسے کھائیں گے تو اندازہ کر کے کرنا ہے اندازہ لگانا ہے یا بازو والے ملک کا دیکھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ ایک دن جو ایک سال کے برابر ہوگا تو ایسا نہیں کہ صرف ایک دن کی نماز پڑھ لو تو ہو جائے گا نہیں ایک سال کی نماز پڑھنی پڑھے گی اس کے بعد آپ یہ دیکھیں غور کریں کہ دجال کے پیچھے پیچھے کون لوگ چلیں گے کون اس کی بات مانیں گے تو دجال کے پیروکار میں اس کی بات ماننے والوں میں ستر ہزار یہودی ہوں گے اور ستر ہزار یہودی کہاں سے نکلیں گے اسفہان سے اور یہ اسفہان کا علاقہ ایران وغیرہ میں ہے آپ غور کریں صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2944 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطبع الدجال من یہودی اسفہان کہ اسفہان کے یہودیوں میں سے ستر ہزار لوگ دجال کے پیروکار ہوں گے دجال کی بات ماننے والوں ہوں گے دجال کے ساتھ چلنے والوں میں ہوں گے سبعون علفن علیہم الطیالسہ اور اس پر سبز رنگ کی ہرے رنگ کی چادر ہوگی تو یہودی لوگ جو ہے ایران کے اندر بہت سارے بسے ہوئے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ دجال کے پیچھے پیچھے چلنے والے ستر ہزار یہودی اسفہان سے آئیں گے اور اس کے پیچھے پیچھے ہو جائیں گے اس کے بعد غور کریں دجال کے پیچھے کون لوگ ہوں گے کون لوگ بات مانیں گے تو کافر منافق پھر اسی طریقے سے عورتیں بھی زیادہ تعداد میں ہوں گی حدیث کے اندر کیا آیا صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2943 یا خرجو الیہ کل کافر و منافق اور دجال کے طرف نکلنے والوں میں ہر کافر ہوگا اور ہر منافق ہوگا ایک اور حدیث میں آیا دوسرے اور روایت کے ساتھ دوسرے لفظ کے ساتھ صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2943 فیخرجو الیہ کل منافق و منافقہ اور دجال کی طرف جانے والوں میں دجال کے ساتھ ملنے والوں میں ہر منافق مرد ہوگا اور ہر منافق عورت ہوگی پھر اسی طریقے سے دجال کے پیروکار میں اجمی لوگوں بھی ہوں گے اجمی لوگ بھی ہوں گے ترک وغیرہ کی طرف کے لوگ ہوں گے سرانہ ترمزی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 237 یتبعوہ اقوام اور اس کے پیچھے چلنے والوں میں وہ قوم بھی ہوگی جس کے ناک جو ہے ذرا چپٹی ہوگی یہ ترکی لوگ ہوں گے تو یہ اس کے پیچھے چلنے والوں میں ہیں پھر اسی طریقے سے دجال کے بات ماننے والوں میں عورتوں کی بھی تعدہ زیادہ ہوگی خواتین بھی ہوگی حدیث کے اندر کیا آیا مسرد احمد جل نمبر دو صفحہ نمبر سرسٹ حدیث نمبر 5353 صحیح حدیث ہے احمد شاکر نے اس حدیث کو صحیح کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں ینزل الدجال فی حازہ السبخت بمرقنات دجال جو ہے مدینہ کے قریب وادی مرقنات میں آکے اپنا پڑاؤ ڈال دے گا اس کے بعد کیا ہوگا فَيَكُونُ أَكْثَرَ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ أَنِّسَا تو عورتوں کی زیادہ تعداد جو ہوگی اس کے طرف جانے والوں میں ہوگی حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْجِعُ إِلَى حَمِيمِهِ وَإِلَى أُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ وَعَمَّتِهِ فَيُوسِقُهَا رِبَاطًا مَخَافَتَ انْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ آدمی اپنے گھر آئے گا اور اس کے بعد اپنی بیوی کے پاس اپنی ماں کے پاس اپنی بیٹی کے پاس اپنی خالہ کے پاس پھر اسی طرح اپنی پھوپی کے پاس جائے گا اور اس کو رسی سے باندھ دے گا اس ڈر سے کہیں وہ دجال کے ساتھ جا کے مل نہ جائے پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سُمَّ يُسَلِّطُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس پر غلبہ دے دیں گے یعنی مسلمان لوگ جیت جائیں گے تو کیا ہوگا فَيَقْتُلُونَهُ تو مسلمان لوگ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئیں گے تو مسلمان لوگ اس کو قتل کریں گے وَيَقْتُلُونَ الشِّعَتَهُ اور اس کے ماننے والوں کو بھی قتل کریں گے حَتَّى إِنَّ الْيَهُودِي لَيَخْتَبِعُ تَحْتَ الشَّجَرَ یہاں تک کہ ایک یہودی درخت کے پیچھے یا پتھر کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا فَيَقُولُ الْحَجَرَ اَوِ الشَّجَرَ لِلْمُسْلِمُ تو وہ پتھر وہ درخت مسلمانوں سے کہے گا حَازَا يَهُودِيُن تَحْتِ فَقْتُلْهُ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے تم اس کو قتل کر دو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے پیچھے چھپیں گے تو وہ درخت خود بات کرے گا اللہ تعالیٰ درخت کے اندر یہ طاقت دے دے گا اور پتھر کے اندر بھی طاقت دے دے گا کہ وہ پتھر بات کرے گا اور پتھر کہے گا اے مسلمان تو ادھرہ دیکھ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اور تو اس کو آکے قتل کر دے تو ان احادیث سے یہ پتا چلا کہ دجال کے بات ماننے والوں میں کون لوگ ہوں گے ستر ہزار یہودی اسفہان سے ہوں گے پھر اسی طرح کافر لوگ ہوں گے پھر اسی طریقے سے منافق بھی ہوں گے چاہے مرد ہو یا عورت پھر اسی طریقے سے عورتوں کی بھی تعداد زیادہ ہوگی تو اتنا بڑا فتنہ ہے اتنی بڑی آزمائش ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کے متعلق بہت فکر مند رہے گا اللہ تعالیٰ نے دجال کو کچھ چیزوں میں پاور دے رکھا ہے اور وہ اپنے پاور کا فل استعمال کرے گا آئیے ذرا دیکھیں حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر باون حدیث نمبر دو ہزار نو سو چونتیس ٹو نائن تھری فور مَعَهُ جَنَّتٌ وَنَارٌ فَنَارُهُ جَنَّتٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہے اور اس کی جنت جہنم ہے پھر اسی طریقے سے بیان کیا جارہا ہے کہ دو ندیاں بھی اس کے ساتھ ہوگی ایک سفید ہوگی اور دوسری ندی جو ہے وہ آگ والی ہوگی اپنے ساتھ وہ لے کے چلے گا صحیح مسلم کی حدیث حدیث نمبر ٹو نائن تھری فور مَعَهُ نَحْرَانِ يَجْرِيَان کہ دجَّال کے ساتھ دو بہتی ہوئی نہر ہوگی وہ پانی کو بھی لے کے چلے گا اپنے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا وہ اصلی نہر ہے آگ والی جو نہر ہے اصلی نہر ہے آنکھ بند کر کے اس میں سے پانی پی لینا کچھ نقصان نہیں ہوگا لیکن جو اس کی اصلی نہر ہوگی جو لوگوں کو دکھائے گا لوگوں کو بیعقوب بنائے گا لوگوں کو فسائے گا تو خبردار وہ صحیح نہیں ہے پھر آگے گوھر کریں کہ وہ اپنے ساتھ روٹی اور بوٹی یعنی روٹی کا بھی پہاڑ لے کے چلے گا اور گوشت بوٹی کا بھی پہاڑ لے کے چلے گا حدیث کے اندر کیا آیا اور اس کے ساتھ روٹی اور بوٹی کا پہاڑ ہوگا اور پانی کی نہر ہوگی دیکھیں روٹی اور بوٹی کی وجہ سے مسئلہ ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو وہ اپنے جالے میں فسا لے گا آج تو یہی مسئلہ ہے نا بھائی روٹی اور بوٹی لوگوں کے پیٹ پر لات مارا جا رہا ہے تو کسی کے پیٹ پر لات مارا جا رہا ہے روزی روٹی کو بند کیا جا رہا ہے تو اس زمانے میں بھی ایسا ہوگا اور یہ ایک بڑی آزمائش ہوگی کسی آدمی کو اگر پیٹ کے ذریعے آزما لیا جائے تو کتنا پریشان ہو جائے گا تو ایک بڑی آزمائش ہونے والی ہے اللہ ہم سب کو اس آزمائش میں یا جو کوئی بھی اس وقت رہے اس آزمائش میں ثابت قدم رکھے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کچھ اور پاور اس کو دے گا ہوا جو ہے اس کے ساتھ چلے گی یعنی وہ زمین میں کیسے تیزی کے ساتھ چلے گا یعنی زمین میں اس کا تیز چلنا کیسے ہوگا کل غیس بارش کی طرح استدبرت حریح جس بدلی کو ہوا تیزی کے ساتھ لے جاتی ہے تو زمین میں وہ اسی تیزی کے ساتھ چلتا رہے گا پھر اسی طریقے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے پھر اور بیان کیا جاتا ہے سحی مسلم کی حدیث حدیث نمبر 2938 کہ دجال کے فوجی ایک آدمی کو پکڑ کے لائیں گے پھر اس کے بعد وہ آدمی کہے گا اشہد انک دجال میں گواہی دیتا ہوں کہ تُو دجال ہے پھر دجال لوگوں کے سامنے اس کو قتل کر کے زندہ کرے گا پھر اس کے بعد وہ بلائے گا تو وہ ہستا ہوا آئے گا اور دوبارہ اگر قتل کرنا چاہے گا تو قتل نہیں کر پائے گا تو یہ جو پکے مومن ہیں وہ آرام سے رہیں گے کیونکہ انہوں نے احادیث میں اس کی نشانیاں دیکھ لی ہے اس لئے وہ آرام کے ساتھ رہیں گے پھر اس کے ساتھ زمین کے اندر سے جتنے خزانے ہیں وہ نکلیں گے شہد کی مکھی کی طرح خزانے اس کے ساتھ چلیں گے وہ آسمان سے کہے گا بارش نازل کر بارش برسا آسمان بارش برسا دے گا وہ زمین سے کہے گا پودا اگا کھیتیاں اگا زمین جو ہے وہ اگا دے گی پھر اسی طریقے سے وہ خزانوں کے پاس سے بزرے گا زمین سے کہے گا خزانہ نکل خزانہ جو ہے وہ نکل کر اور شہد کی مکھی کی طرح اس کے ساتھ چلتا رہے گا تو یہ کچھ طریقے ایسے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے ذکر کرے گا اور اس زمانے میں یہ حالت ہو جائے گی کہ چھوٹے چھوٹے آنار جو ہے وہ بڑے بڑے نظر آئیں گے پھر اسی طرح آدمی بکری کا دودھ نکالے یا پھر اسی طرح اونٹ کا دودھ نکالے وہ کئی لوگوں کے لئے فائدہ مند ہے ایک وقت ایسا آئے گا اسی کے زمانے میں ایسا ہوگا کہ آنار کے جو پتے ہوں گے وہ بلکل سایہ دار کی طرح ہو جائے گا آدمی آرام سے رہے گا اور کچھ دودھ جو ہے وہ کئی لوگوں کے لئے کافی ہو جائیں گے پریشان ہونے کی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے تو وہ اپنے زمانے میں بہت ساری چیز لوگوں کو دکھاتا رہے گا اور یہ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے اور یہ لوگوں کی آزمائش میں سے ایک بڑی آزمائش ہے اس کے بعد کیا ہوگا اب دجال کے بارے میں یہ بتایا گیا اب دجال سے بچنا کیسے ہے کیا صورت ہو سکتی ہے کہ دجال سے بچا جائے ایک حدیث کے اندر آیا آدمی کو چاہیے کہ اس وقت اللہ پر بھروسہ کرے جب ایسے دور آ جائیں ایسی آزمائش آ جائیں تو اسے اللہ پر بھروسہ کرنا ضروری ہے ایک حدیث پر غور کریں مسندہ احمد جل نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو بہتر پر ایک حدیث آئی ہے حدیث نمبر ٹو ٹھری ون فائب نائن کہ وہ کہے گا انا ربکم میں تم لوگوں کا رب ہوں تو بہت سارے لوگ تو مان لیں گے کہ واقعی یہ اللہ ہے واقعی یہ رب ہے کیونکہ وہ چیزیں دکھا رہا ہے جو اللہ کے بس میں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پاور دے دے گا جیسے بارش ہو رہی ہے تو اسی طریقے سے زمین سے پودے اگر رہے ہیں خزانے ساتھ میں چل رہے ہیں تو لوگ مان جائیں گے بہت سارے لوگ جس کا ایمان پکا نہیں ہوگا وہ مان جائیں گے تو وہ یہ کہے گا انا ربکم میں تم لوگوں کا رب ہوں تو بہت سارے لوگ رب مان جائیں گے لیکن اس زمانے میں اس وقت ایمان کو بچا کر کے رکھنا کافی اہم ہوگا جو ایمان کو بچا کر کے رکھیں گے وہ لوگ یہ کہیں گے کیا کہیں گے فَمَنْ قَالَ تو جس نے یہ کہا لَسْتَ رَبَّنَا تو ہمارا رب نہیں ہے لیکن ربن اللہ لیکن ہمارا رب اللہ ہے تو ایسے دور میں ایک اللہ کی گواہی دینا یہ پکے مومن کی نشانی ہوگی اور ایسی بات کرنا یہ پکے ایمان والے کی نشانی ہے عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ہم تو اسی پر بھروسہ کیا ہے یعنی اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے وَإِلَيْهِ عَنَبْنَا اور ہم اسی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكْ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تیرے شر سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو جب وہ مومن آدمی اس وقت ایسا کرے گا تو اس کا بس چلنے والا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَمْ يَقُنْ لَهُ عَلَيْهِ سُلْطَانٌ پھر اس کے اوپر دجال کا بس نہیں چلے گا دجال چاہے گا کہ اس کو مار دے اس کو قتل کرے تو وہ قتل نہیں کر پائے گا پہلے تو لوگوں کو بتایا تھا دیکھو میرے اندر کتنا پاور ہے میں نے ایسا کیا ہے اب دوبارہ وہ پکے مومن کو مارنا چاہے گا تو نہیں کر پائے گا وہ پکا مومن کہے گا اب مجھے یقین آگیا تو ہی مسیح دجال ہے تو ہی جھوٹا ہے تو ناظرین اکرام ایمان کو اس وقت بچا کر رکھنا بہت اہم ہے اور اللہ پہ بھروسہ کرنا یہ بہت اہم ہے تو بچاؤ کا ایک راستہ یہ ہے ہم ایمان کو پکا کر لیں بچاؤ کا ایک راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کریں بچاؤ کا راستہ یہ ہے کہ ہم ہمت سے کام لیں اگر اس وقت ہمت سے کام لیں گے تو بڑا فائدہ اور بچاؤ کا طریقہ کیا ہو سکتا صحیح مسلم کتاب السلاة المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 809 سورہ قحف کے شروع کی دس آیتیں یاد کر لیں یا پڑھا کریں اور ہر جمعہ کو پڑھیں گے تو اس کی بڑی فضیلت ہے من حفظہ اشر آیات من اول سورة القحف اسیما من فتنة الدجال تو جو کوئی سورہ قحف کے شروع کی دس آیتیں پڑھے گا تو سورہ قحف سورہ نمبر 18 ہے شروع کی دس آیتیں یاد کر لیے یا اس کو بار بار پڑھئے اگر ہم اور آپ ایسا کریں گے تو دجال کے فتنے سے بچاؤ کا ایک بہترین راستہ ہے ایک بہترین صورت ہے دجال سے بچنے کا اور راستہ کیا ہو سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دعاوں کا بھی احتمام ہونا چاہیے کونسی دعا ہے سعی بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1377 اللہم اینی اعوذ بکا من عذاب القبر ومن عذاب النار اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے ومن فتنة المحیہ والممات اور اللہ تعالی زندگی اور موت کے فتنے سے اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں ومن فتنة المسیح الدجال اور مسیح الدجال کے فتنے سے اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں تو اس دعا کا احتمام کریں گے تو دجال سے بچاؤ کی ایک بہترین صورت ہے دجال پوری دنیا کے اندر گھوم کر لوگوں کو گمراہ کرے گا لوگوں کو پریشان کرے گا اور ایمان والوں کے ایمان کا امتحان لے گا اس وقت ایمان کو بچا کر کے رکھنا بہت مشکل کام ہوگا تو ناظرین اکرام ہمیں اور آپ کو ذرا دجال کے بارے میں صحیح چیزیں لینا ضروری ہے اگر صحیح چیز قرآن و حدیث کی روشنی میں لیتے ہیں تو اس کا بڑا فائدہ ہے آخر دجال کی ہلاکت کب ہوگی اللہ تعالیٰ کب اس کو ہلاک کرے گا کب برباد کرے گا تو عیسیٰ علیہ السلام بابِ لُدھ میں اس سے ملاقات کریں گے فلسطین میں ایک شہر ہے بابِ لُدھ وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوگی عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر باون حدیث نمبر دو ہزار نو سو سیتیس تو اس طریقے سے تجال تو ایک بڑا فتنہ ایک بڑی آزمائش ہے اس آزمائش اللہ تعالیٰ لوگوں کو نجات دے دے گا اور لوگ آرام کے ساتھ رہیں گے تو ناظرین اکرام یہ بتانا مقصود ہے قیامت آنے والی ہے اور قیامت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ بہت ساری نشانیاں ہمیں اور آپ کو دکھائے گا قیامت کے بارے میں جو بھی شک کرتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ایمان کو صحیح کر لے اللہ نے کیا کہا زعماللذین کفروا اللہ یوبس قلب علا وربی لَتُبْأَسُنَّ سُمَّ لَتُنَبَّعُنَّ بِمَا عَمِلْتُو قافروں نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ نہیں اٹھائے جائیں گے کہہ دیجئے میرے رب کے قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے اور تم لوگوں کو بتایا جائے گا جو تم لوگ کرتے تھے اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے تو ہمیں اور آپ کو قیامت پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے قیامت کے نشانیوں پر بھی یقین رکھنا ضروری ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ بہت ساری چیزوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں جی نہیں ہمیں اور آپ کو اتنا ہی ذکر کرنا جتنا بتایا گیا اپنی طرف سے کوئی بھی چیز ملانے کی ضرورت نہیں ہے آئیے غور کریں دیکھیں سورہ مریم سورہ نمبر انیس آیت نمبر چھاسر سر 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 وَيَقُورُ الْإِنسَانُ عَيْزَا مَا مِتُّ لَسَوْ فَأُخْرَجُ حَيَّا اَوَلَا اِذْكُرُ الْإِنسَانَ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُشَيَّا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُ وَالشَّيَاتِينَ سُمْبَ لَنَحْزَرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جَثِيَا انسان نے یہ کہا کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ اٹھائے جاؤں گا تو اللہ نے کہا میں ترجمانی کر رہا ہوں کیوں نہیں تمہارے رب کی قسم اللہ سواب کو جمع کر لیں گے اور جہنم کے پاس سب کو جمع کر کے لے آئیں گے تو اللہ کے لئے آسان ہے تو قیامت آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ بہت ساری نشانیاں دکھائے گا آخر اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں دکھا کر کیا بتانا چاہتا ہے تو آپ ایک چیز یاد رکھئے جب ہم اور آپ کوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد ایمان اور پکا ہو جاتا ہے ایمان جب پکا ہو جاتا ہے تو عبادت میں بھی مزہ آتا ہے آپ اس آیت میں غور کر لیں اس لئے اللہ تعالیٰ بہت ساری نشانیاں دکھائیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو ساٹھ وَإِسْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَن تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَا كِلَّ يَطْمَئِنَّ قَلْبِ کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب مجھے تو دکھا دے تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے تو اللہ نے کہا کیا آپ کو ایمان نہیں ہے کیا آپ ایمان نہیں رکھتے تو ایمان رکھنا ضروری ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے دل کے اتمنان کے لئے تو جب ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ایسا ہے تو وہ اپنے دلی اتمنان کے لئے اللہ تعالیٰ سے ایسا مانگتے ہیں تو ہمیں اور آپ کے سامنے جو نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں تو یہ تمام نشانیاں جو ہے پکے اسلام کی طرف ہمیں لے جا رہی ہیں یہ تمام نشانیاں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ایک آخری دن آنے والا ہے اور وہ جب آخری دن آ جائے گا تو پھر کوئی چیز یہاں بچی گی نہیں اب ہر وہ چیز جو آنے والی ہے تو اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے ایک عربی کا مقولہ ہے ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ بلکل قریب ہے بہت سارے لوگ بھٹکتے جا رہے ہیں کچھ مسلمانوں میں سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو احادیث کی تشریح اپنے اپنے حساب سے کرتے ہیں اور اپنے اپنے حساب سے کچھ بھی لے آتے ہیں جی لانے کی ضرورت نہیں ہے صحیح اگر آپ کو دیکھنا ہو تو صحیح مسلم میں کتاب الفتن کتاب نمبر جو باون ہے پوری کتاب کو پڑھ لیجئے اور دجال کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کر لیجئے دجال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دجال ایک بڑا فتنہ ہے دجال مرد ہوگا دجال ناٹا ہوگا دجال لمبا ہوگا تو اللہ تعالی نے اس کو پاور دے رکھا آسمان سے بارش نازل کرے گا آسمان کو کہے گا تو بارش نازل ہو جائے گی زمین سے کہے گا تو زمین سے پودے اگنگے خزانے اس کے ساتھ چلیں گے بہت سارے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے ستر ہزار یہودیوں کا قافلہ اس کے ساتھ ہوگا عورتیں بھی ہوگی مرد بھی ہوں گے کافر لوگ ہوں گے ترک لوگ ہوں گے اس کے ساتھ ہوں گے لیکن پکہ جو ایمان والا ہے اس کا ساتھ نہیں دے گا پکہ ایمان والا یہ کہہ گا مجھے یقین ہو گیا کیونکہ تو نے قتل کیا مجھے یقین ہو گیا پھر دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو وہ قتل نہیں کر پائے گا تو ناظرین اکرام تمام نبیوں نے تمام رسولوں نے اپنے اپنی قوم کو دقجال کے فتنے سے محفوظ رکھنے کے لئے کہا ہے دقجال کے فتنے سے بچانے کی کوشش کی ہے اور دقجال سے ڈرائیا ہے اس لئے ہم اور آپ بھی اس سے ڈریں اس سے بچاؤ کی تدویر کریں یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس لئے صحیح حدیث کی روشنی میں صحیح معلومات آپ تک گئی ہے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور دقجال کے بارے میں جو صحیح نشانیاں اس کو یاد رکھیں تاکہ ہم اور آپ اس کے فتنے سے محفوظ رہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دقجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھیں خاتمہ جب ہو تو ایمان پر ہو آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ